اسلام علیکم ویئرز ہمارے چینل کا نام ہے ایزی سلائک ٹائی اینڈ ٹیپس اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ساری ویڈیوز کو دیکھیں ویئرز آج میں آپ کے ساتھ ایک سیمپل ٹروزر کو آپ اس کو خوبصورت اور سٹائلیش بنانے کا جو طریقہ ہے وہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ میں چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ٹروزر کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں میں نے ٹروزر کی کٹنگ پہلے سے کر لی ہے آپ نے اس کی لینٹھ کو یہاں ہم جو اس کی فولڈنگ رکھیں گے اوپر سے مجھے یہ تقریبا سنتی انچ جو ہے وہ ٹروزر چاہیے تیار تو یہ دیکھیں میں نے اس کو پورا سنتیس ہی رکھا ہے یہاں میں نے صرف اس کی اتنی سی فولڈنگ کو میں نے صرف چھوڑا ہے آپ نے اس کے نیچے فولڈنگ نہیں چھوڑنی ہے اس کے بعد ہم نے اس کا جو جو پانچہ ہے اس کو ناپ لینا ہے یہ پندرہ انچ ہے ٹچ پیپر لے لیں ٹچ پیپر کو آپ نے تقریبا میں نے اس کو ساڑھے چار انچ جو ہے وہ لینڈھ میں لیا ہے اور اس کی جو ہم نے بیت لینی ہے وہ ہم نے پندرہ ہی لینی ہے جتنی ہمیں پانچے کی ضرورت ہے لیکن اس کو میں تھوڑا سا ایکسٹرا اس لیے لوں گی کہ جب یہ پانچے سے اوپر والی سائٹ پر اور یہ وہاں کپڑا یہاں جب آئے گا اس طرح سے اس طرح سے تو مجھے تھوڑی ایکسٹرا کی ضرورت بھی پڑے گی اس لیے میں نے اس کو تھوڑا لینڈھ میں اس طرح سے ایکسٹرا تھوڑا سا کٹا ہے بہت زیادہ نہیں دو پیسز ہم نے دونوں پانچوں کی کٹنگ کر لی اب ہم اس کے اوپر سکیل کی مدد سے یہاں آپ نے پوری سکیل کو یہاں سے رکھا اور ایک لائن لگا لیں پھر آپ اس کو پوری سکیل کو یہاں لائن کے ساتھ رکھیں اور دوسری اسی طرح سے آپ نے اس کے اوپر ساری لائنز جو ہیں وہ اسی طرح سے لگا لیں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے یہ جو لائنز ہیں وہ آپ اس کے چپکنے والی سائٹ پر نہیں لگائیں گے آپ نے اس کو دوسری سائٹ پر لائن کو لگانا ہے two shot sort on on you on 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 اس طرح سے اس کے بعد ہم نے ان دونوں کے سینٹر میں یہاں ایک ایک لائن کھینچنی ہے یہاں یہاں پہلے میں ہلکا ہلکا ڈوٹ لگا لوں گی اس طرح سے اب ان دونوں ڈوٹ کو میچ کر دیں گے اس طرح اس طرح سے آپ نے ان دونوں پیسیز کے اوپر یہ جو ہیں یہ سلائی لگا لینی آہ سوری یہ لائنیز آپ نے لگا لینی ہیں پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کپڑے کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اس طرح سے اس کے بعد ہم اس کو کپڑے کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں کروزر کی کٹنگ سے جو کپڑا بچا تھا اسی کپڑے پر ہم اس کو جرس کریں گے دو پیسیز لے لیں اس طرح سے یہاں آپ نے تقریبا ہاف انچ جو ہے وہ کپڑا ایکسرا چھوڑنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس کپڑے کے ساتھ آپ آئی رنگ کر کے چھپکا لیں الٹی سائٹ پر لائنز لگانے کا یہی مقصد تھا تاکہ یہ ہمیں ادھر والی سائٹ سے آسانی ہوگی اس کے اوپر سلائی لگانے کی کیونکہ ہم نے انہی لائنز کو فوکس کرنا ہے ادھر بھی ایک بار اچھی طرح سے ایکسرا پیسیز کو آپ کاٹ لیں دوسری سائٹ سے دوسری سائٹ سے بھی آپ نے ہاف ہنچ کپڑا ایکسرا رکھنا ہے اس طرح سے سیم اسی طرح آپ نے دوسری پیس کو بھی ریڈی کر لینا ہے اس طرح سے میں ان پر یہ دو کلر یوز کروں گی یہ دھاگہ جو ہے یہ اینکر کا دھاگہ جس کو بولتے ہیں اور بھی یہ بہت ساری برینڈ میں مل جاتا ہے یہ تھوڑا موٹا دھاگہ ہوتا ہے آپ نے اس کو مشین کی فرقی میں ڈالنا ہے ہم جب اس کو فرقی میں ڈالیں گے اور ہم لوگ سٹیچنگ ادھر سے کریں گے تو یہ دھاگے کا جو افیکٹ ہے وہ اس سائٹ پر آئے گا یہ میں نے اس کی فرقی میں اس دھاگے کو اس طرح سے چڑھا لیا ہے ہم اس کو شیٹر لگا کر یہ آسانی سے شیٹر میں چل جاتا ہے اب ہم اس پہ سلائی لگاتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کی پہلی لائن پر پہلے ہم سلائی لگائیں گے آپ نے مشین کا جو سائز ہے ٹانکے کا وہ تھوڑا سا بڑھا کر لینا ہے یہ دیکھیں دوسرے پیس کو آپ ساتھ ہی سٹارٹ کر لیں لائن پر لائن پر لائن پر ہم نے اورنڈ کلر لائن پر لائن پر لائن پر لائن پر یہاں ایک ایک لائن جو ہے وہ چھوڑی تھی اب ہم وہاں سے سلائٹ جو ہے وہ شروع کریں گے سوالیں گے جو سوالیں گے سوالیں گے سوالیں گے موسیقی 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 ہم اس کو ٹروزر کے ساتھ اٹیش کرتے ہیں اپنے ٹروزر کی بیک سائٹ کو اوپر رکھنا ہے اور اس کو ہم نے یہاں سے فولڈ کر کے یہاں جتنا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس کا بہت تھوڑا سا مارجن ایک سلائی کا مارجن رکھا ہے تھوڑا سا اس کو ایکسٹرا باہر چھوڑ کے یہاں ہم نے اس کو سلائی ڈھگا لینی ہے اب اس کو اس طرح سے ٹرن کرنے کے بعد یہاں سے فولڈ کریں باہر چھوڑے باہر چھوڑے باہر چھوڑے یہ دیکھیں ایکسٹرا کپڑے کو کاٹ دیں اس کا ایکسٹرا اسی لئے ہم نے رکھا تھا اور ٹراؤزر کی جب آپ فٹنگ کی یہاں سلائی لگا لیں گے تو یہ بہت خوبصور سا ٹراؤزر بنیں گا آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور پلیز ہمارے چینل کو لائکس اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا